بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہمارے کچھن میں بن رہے ہیں ویجیٹیبل رائز اور بیف چلی ساس تو چلیے چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف سب سے پہلے میں نے لیا ہے ادرک اور لسن چاپ کر کے اور ساتھ میں گرین چلی اس کو میں نے آف کپ آئل میں براؤن کیا ہے اب اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں ایک چمچ پیاز پیاز ہم کو وکل ہلکا سا چاہیے جب پیاز ہلکے سے براؤن ہو جائیں گے تو ساتھ ہی میں اس کے اندر ڈال دوں گی ایک کپ متر متر اس کے اندر ڈال کے ہم اچھے طریقے سے فرائی کریں گے جب متر ہمارے اچھے طریقے سے فرائی ہو جائیں گے اس کے اندر ہم ڈال دیں گے گاجر جو کہ میں نے لیا ہے ایک کپ اس کو میں نے باریک طریقے سے سلائسز میں कٹ لیا تھا جب گاجر اور متر فرائی ہو جائیں گے اس کے اندر میں ڈالوں گی 4 ٹیبل سپون سویا ساس اور 4 ٹیبل سپون چیلی ساس چیلی ساس اور سویا ساس ایڈ کرنے کے بعد اس کے اندر جائیں گے کچھ سپائسز جس میں ہے لال مرچ کالی مرچ اور نمک سارے سپائسز ایڈ کرنے کے بعد میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں دو کپ پانی اور ساتھ میں میں اس کے اندر ڈال دوں گی حسبے ذائقہ نمک اور ساتھ میں ایک کیوب چکن اس کے بعد میں نے اس کے اندر چاول جو میں نے بوائل کر لیے تھے ڈال کر دم کے ٹائم پہ اوپر کالی مرچ ڈالی اور اس کو اچھے طریقے سے پانچ پنٹ کے لیے دم دیں گے بیف چلی ساس کے لیے میں نے لیا ہے اندر کٹ کا گوش جس میں میں نے ڈالا ہے ایک انڈا چلی ساس سویا ساس دمک کالی مرچ اور اس کو میں نے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے میری نیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا یہاں پر میں نے لیا ہے ایک پین میں نے لیا ہے ایتر کلسن کا پیسٹ ایک پیاز اور شیمنہ مرچ اور ساتھ میں جو میرے پاس گوشت تھا اس کو میں نے ڈیپ فرائی کر لیا تھا ان سب چیزے کو ہم ڈال کر اچھے طریقے سے فرائی کر لیں گے فور ٹیبل سپون میں نے لیا تھا آئل ٹو ٹیبل سپون اس کے لیے ڈال رہی ہوں سویا ساس اور ٹو ٹیبل سپون میں اس کے لیے ڈال رہی ہوں چیلی ساس ساتھ میں میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی نمک اور کالی مرچ اگر آپ اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں لال مرچ تو آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ نہ کریں اب ہم ان کو اچھے طریقے سے فرائی کر لیں گے فرائی کرنے کے بعد اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں ابھی کالی مرچ اور ساتھ میں میں نے ڈالا ہے ٹو ٹیبل سپون کیچپ اور میرے پاس پانی تھا جس کے اندر میں نے ایک کیو چکن کیو کو ڈال کے رکھ دیا تھا جب پانی کو بھوائل آیا تو میں نے اس کے اندر کارن فلوریٹ کیا تاکہ یہ ٹھک ہو جائے ویجیٹیبل رائیز اور بیف چلی ساس ہیں تیار اسی طریقے سے پلیٹ بنائیں اور مہمانوں کو کریں سرو